دوہزار سولہ پاکستان کے لیے ایک اہم سال ثابت ہوا اس سال پاکستان کو بہت سی نامور شخصیات سے محروم ہونا پڑا یہ شخصیات یا تو کسی حادثے کا شکار ہوئیں یا کسی کے ہاتھوں قتل ہوئیں یہ ہمارے لیے ایک علمیہ ہے کہ حکومت پاکستان تاحال اپنے کسی بھی شہری کو تحفظ دینے میں ناکام نظر آتی ہے آج کے مارکے میں ہم سال دوہزار سولہ میں جو لوگ غیرت کے نام پر موت کی بھین چڑھا دیے گئے ان پر بات کریں گے دوہزار سولہ میں پاکستان بھر میں مختلف علاقوں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور پاکستان کی مختلف اہم شخصیات سمیر دوسرے لوگ بھی قتل ہوئے غیرت کے نام پر قتل کا کلچر زیادہ تر دہی علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں قدیم رسم و رواج کے تحت پنچائیتی یا آلہ شخصیات مختلف فیصلے کرتی ہیں حتیٰ کہ قانون سے بالاتر ہو کر زندگی اور موت کے بھی مالکوں مختار ہو جاتے ہیں تعلیم کے فقدان اور غربت کے باعث لوگ وڈیروں کے آگے سر اٹھانے سے کاثر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں سال دوہزار سولہ میں غیرت کے نام پر قتل کے جو واقعات سامنے آئیں ان میں کندیل بلوچ کا نام پہلے صفحے پر آتا ہے جس کو سگے بھائی نے تیش میں آ کر اس وقت قتل کیا جب اپنے گھر اپنے والدین سے ملنے گئی اور کہا گیا کہ اس کی قتل کی وجہ وہ ملاقات ہے جو مفتی عبدالقوی سے ہوئی اس کا شعبت سے تعلق اصل بنیاد بنا کر اسی طرح دل نہلا دینے والا افسوس ناک واقعہ خیبر پختونخواہ کے علاقے ایبٹ آباد میں پیش آیا جس سے انسانیت بھی کام پڑتی ہے ایک بالک لڑکی کو محض شک کی بنیاد پر اس کے گھر والوں نے زندہ آگ میں جلا دیا اور اس بدقسمت لڑکی کی آہ سننے والا کوئی نہ تھا غیرت کے نام پر قتل کا ایک اور واقعہ کراچی میں ہوا جس میں بھائی اور بہن کے خوبصورت نشتے پر بھی سوال یا نشان اٹھا دیا جب شک کی بنیاد پر ایک بھائی نے بہن پر چھوڑیوں کے وار کر کے اسے قتل کر ڈالا اور لاش دھر کے دروازے کے باہر رکھ کر خود موبائل فون سے کھیلتا رہا بیچاری بہن درجنوں لوگوں کے سامنے تڑپتی اپنی سانس سے گنتی رہی درندہ صرف بھائی کو تب شرم بھی نہ آئی اسی طرح اور بھی لوگ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کی نظر ہوئے جن میں مندر جازیل نام شامل ہیں سامیہ شاہد، زینت رفیق، سبا مقصود اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جو منظریام پر آ چکے ہیں ہمارے معاشر کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ کوئی بھی اس کی روک تھام کے لیے آواز اٹھانے سے کاثر ہے بہت سی سماجی تنظیمیں جو انسانیت کا درس دیتی ہیں اور اپنے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے احتجاج کرتی ہیں جلوس نکالتی ہیں اور ریلیاں نکالتی نظر آتی ہیں وہ بھی ایسے معاملات پر آواز اٹھانے سے اشتناب کرتی ہیں کیا یہ تنظیمیں اپنا کردار احسن طریقے سے آدار نہیں کر سکتی یا صرف انسانی حقوق پر آواز اٹھانے کے لیے ان کی اپنے مقاصد سامنے ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کا اہم جزب اس کا قانون اور ادارے ہوتے ہیں عدلیہ کا کردار کسی بھی ریاست کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمارے معاشر پر غیرت کے نام پر قتل کا قانون بھی موجود ہے مگر اب تک اس پر کتنا کام ہوا کتنے ایسے کیسز سامنے آئے قانونی ماہرین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں عورتوں پر تشدد زیادتی اغوا برائے تعوان اور قتل کے واقعات ہمیں پورا سال دکھائے دیے جاتے ہیں دوہزار سولہ میں ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں عورتوں کی حقوق کو پامال کیا جاتا رہا اسی بنا پر یہ آواز حکومتی ایدوانوں تک بھی پہنچائی گئی جس کے بدلے دوہزار سولہ میں ہی اسمبلی میں خواتین کے تحفظ کے لیے ایک بل پیش کیا جو بعد ازام منظور بھی کر لیا گیا مگر اس بل پر کیا عمل درامت ہوا اس کا سمرت و تاحال ہمیں نظر نہیں آسکا ہمارا معاشرتی علمیہ یہ ہے کہ یہاں قانون تو بن جاتا ہے مگر عمل درامت تاخیر سے ہی ہوتا ہے خواتین کے تحفظ کے لیے حکومت کس حد تک اقدامات کر رہی ہے اور مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں بل بلائے حقوق خواتین کی منظوری کے بعد بہت سے اختلافات سامنے آئے مختلف مذہبی رہنماؤں نے اس کی مخالفت بھی کی اور یہ موقف بھی اپنایا کہ اس سے عورتیں حیاء کا دامن چھوڑ دیں گی غیرت کے نام پر قتل اور عورتوں پر ظلم کے حوالے سے اسلام سے ہمیں کیا درش ملتا ہے علم اکرام کی رائے اس بارے میں کیا ہے آئیے ہم آپ